اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں بہت اچھی شخصیت بہت خوبصورت انداز کے مالک جو کہ ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری بزم میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت کا انداز ہی بہت پیارا ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرعوف نامت برکات و ملالیہ السلام علیکم حضرت حضرت کیسے مزاز آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع انعائد فرمایا کہ ہم آپ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور آپ سے سوالات بھی کر رہے ہیں اور ہماری عوام الناز ہمارے ویوز آپ سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت کے حامل وہ ہے ازواج متحرات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بہت خوبصورت موضوع اس پر ہم گفتگو کریں گے بہت سے سوالات ہیں ازواج متحرات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو ہم بقاعد اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں حضرت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور پاک کی کتنی ازواج تھی ارشاد فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرفی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی وعلاب المؤمنین من انفسہم وعزواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم حمد بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فقیر کو مدوگ کیا شکریہ اور لبکشائی کرنے کا موقع انایت فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری جو انتظامیاں ٹیم ہیں وینس چینل کی پوری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایسے جو مطالعہ طلب موضوعات ہوتے ہیں وہ موضوعات جن کا ہماری عوام الناس جن سے ناشنا ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق بہت کم پڑتا ہے تو اس طرح کے موضوعات آپ لے کر آتے ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں کو موقع دیتے ہیں کہ ہم اس پر لبکشائی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کابش کو میرے کہنے کو ہم سب کے سننے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے ازواج متحارات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نا اجمائین بڑی زبردست ہستیاں ہیں امت کی مائیں ہیں بے شک آج اگر ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بچیاں ان نفوسات قدسیہ کی سیرت پر عمل پہرا ہو جائیں نقش قدم پر چلنے لگ جائیں تو ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں محلوں میں گلیوں میں جو پریشانیاں ہیں اولاد کی تربیت میں جو مسائل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں بلکل چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے تو آپ نے جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کتنی تھی تو معتبر کتب کے تحت مدارج نبوہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلیو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج متحارات تھی جن کی ابتداء حضرت سیدنا خدیجہ تلکبرہ بن خویلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے خدیجہ تلکبرہ کبرہ آپ کا لقب ہے کبرہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے بڑی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ام المومنین ہیں ایک بات میں اپنے ناظرین کو یہ ارز کر دوں کہ جب بھی ہم نے ازواج متحارات کی بات کرنی ہے حضور کے کاشان اقدس کی ان زینتوں کی جب بات کرنی ہے تو بڑے عدب کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ یہ ہم سب کی مائے ہیں اور یہ قرآن میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی میں آپ سے ارز کرتا ہوں تو قرآن میں بقاعدہ ان کے لئے ماں کا لقب اشارت فرمایا گیا ہے اور یہ امت کی مائے ہیں اور ہماری ماں ہمارے والدین سے بلکہ ساری کائنات سے افضل یہ حضورتیاں ہیں تو ان کا اعتبار جب ذکر کریں گے تو انتہائی احتیاط کریں گے اگر یہ کہا جائے کہ ہماری ماں کو اگر عزت ملی ہے تو انہی ازواج متحارات کی بدولت ملی ہے تو کیا یہ بلکل بیجا نہ ہوگا بلکل صحیح فرما رہے ہیں ہماری ماں ہیں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہمارے سارے خاندان ان پر قربان ہوں انہی کے صدقے ہمیں بلکل یہ سب کچھ ملا ہے تو سب سے پہلی سیدنا خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت ام حبیبہ حضرت سودہ حضرت زینب بنت جہاش حضرت ام المساکین زینب بنت خزیمہ اسی طرح حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گیارہ ازواج متحرات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عقد نگاہ کا شرف عطا فرمایا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانے کی زینت بننے کا شرف عطا فرمایا اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ارز کر رہا ہوں بالکل ازواج متحارات کے بارے میں روایات ہیں کہ جب ان کو پیغام نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا تھا حضور کی طرف سے یہ عقد نکاح کا یا نکاح کا پیغام ملتا تھا تو ان کی خوشی کی انتہان نہیں رہتی تھی اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے صدقات کی ہے بعض ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا اور بقاعدہ اپنی خوشیوں کا غلاموں کا آزاد کیا مشترہ کا انداز اپنایا گیا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے کون سے عمل مؤمنین تشریف لائیں ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے جیسے میں نے ارس کیا سیدنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس کا معاملہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی عقد کئی اور ہوا تھا وہاں سے آپ کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال اس وقت عمر مبارک تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور چونکہ آپ کے صادق ہونا آپ کا آمین ہونا امانتدار ہونا سچا ہونا یہ مشہور تھا تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک غلام گئے تھے محسرہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام محسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی غرصے گئے تھے اور تجارت اس میں مال و مطا جو تھا وہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جب آپ سفر میں گئے تو دوران سفر کچھ ایسے معجزات کا ظہور ہوا آپ کی امانتداری کا ظہور ہوا تو محسرہ نے آ کر سارا واقعہ جب بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئی جیسے کہ ہر غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتا ہے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی اور بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا اتنا ساتھ دیا حضور کا اتنا ساتھ دیا کہ اس کو الگ سے ایک موضوع میں تو آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر الگ سے ایک موضوع جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جو اسلام کی آپ نے خدمات کی اس طرح کہیں اور نہیں ملتا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس وقت حضور کے نکام میں حضرت خدیجہ ہی تھی نا جی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وہ بڑا سرک مرحلہ تھا بلکل اس حوالے سے ایک روایت ہے جو کتب سیرت کے اندر موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سیدنا خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے یہ نبوت اعلان نبوت کے دس میں سال آپ کا مثال ہو گیا دس میں سال یعنی دس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے خلاف بائیکارڈ کیا گیا معاشر تھی بائیکارڈ کیا گیا حضور کے چچک اندکان ہوا جی وہ تو ان کے بعد ہوا لیکن میں کہنا یہ دس سال جو تھے جب حضور نے اعلان فرمایا تو بہت مشکلات سامنے آئیں تو ان دس سالہ زندگی میں یہ دس سالہ دور میں جو آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر حضرت سیدنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہی تو سیدتنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ ان کا کیا کرتے تھے ابھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج متحرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھی روایات میں آتا ہے بلکہ جو معرخین ہیں اور صیرت نگار ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں حسنیاں سیدتنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ازواج میں افضل ہیں ان دونوں میں کون افضل ہیں اس میں علماء کی مختلف آ رہا ہیں تو بی بھی عائشہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 بی بھی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور کبھی بھی صدقہ وغیرہ کا معاملہ ہوتا تھا تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بھی سیدتنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کی طرف وہ نفقہ ضرور بیجتے تھے وہ صدقہ ضرور بیجتے تھے تو ایک دن بی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئی فرمانے لگی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے حضور نے فرمایا واللہ لا اعطیت افضل من خدیجہ تا حضور نے فرمایا نہیں خدیجہ سے افضل مجھے نہیں عطا کیا گیا وہ الگی تھی پھر حضور نے ان کی خاصیات گنوائی فرمایا جب سب میرے دشمن ہو گئے تھے تو میرے ساتھ خدیجہ کھڑی تھی جب سب نے اپنا مال روک دیا جس نے مجھے مال سے مدد دی وہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی رسول نے فرمایا میری جتنی اولاد ہوئی اللہ تعالی نے مجھے وہیں سے عطا فرمائے سبحان اللہ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے ماشاء اللہ اچھا حضرت جیسا کہ ازواج متحرات کا قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ذکر ہے کس انداز میں ذکر ہے کس جگہ ذکر ہے پلیز ارشاد فرمائیے گا اٹھائیس پہ پارہ میں ایک تو واضح طور پر سورت تحریم کے اندر اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ جو نبی ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان والو یہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں مومنین کی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج کا ان کے گھر کی کاشانہ اقدس کی جو زینتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق ہے ربط ہے وہ ازواج متحرات امہات المومنین فرمایا و ازواجہ امہاتہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں ایک تو یہاں پر واضح طور پر امہات کا رفض استعمال فرمایا اس کے علاوہ بائیس پہ پارہ میں صورت اللہ حضرت میں مختلف انداز سے یا یا نبی یا قل لیا ازواج کا ازواج کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اچھا حضرت ہم نے جب مطالعہ کیا تو حضور کی ازواج کے ذکر میں نجاشی بادشاہ کا بھی کہیں ذکر آتا ہے اس میں ارشاد فرمایئے کہ روشنی ڈالیئے گئے نجاشی بادشاہ کا ان واقعات سے کیا جوڑ ہے آپس میں یہ حضرت امہ حبیبہ بنت جاہش حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا امہ حبیبہ جو بنت ابو سفیان جاہش میں نے کہہ دیا ابو سفیان ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے اور حضرت امہ حبیبہ ان کی بہن ہے حضرت امہ حبیبہ کا نکاح پہلے عبید اللہ بن جاہش سے ہوا ہوا تھا اور یہ اپنے خواہن کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے جب مکہ میں ظلم و ستم بڑھ رہا تھا مکہ میں تکالیب بڑھ رہی تھی تو آپ کو پتا ہوگا جو اہل علم حضراتیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے حجرت کی گئی تھی حبشہ کی طرف کچھ افراد حبشہ کی طرف چلے گئے تھے مدینہ کی حجرت سے قبل کی بات ہے وہاں کے بادشاہ نرم دل رکھتے تھے مسلمانوں پر ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ وہاں تصریف لے گئے تھے وہاں پر عبید اللہ بن جہاز جو ہے بدقسمتی سے بدنصیبی سے وہ مرتد ہو گئے نسلانی ہو گئے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بقاعدہ خواب دیکھا ان کے حوالے سے تو انہوں نے اس خواب کا بھی تذکرہ اپنے شوہر سے کیا کہ میں نے تمہارے بارے میں برا خواب دیکھا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے لیکن عبید اللہ بن جہاز نہیں مانے اور وہ مرتد ہی رہے مرتد ہی رہے اور اسی حال میں وہ ہو گئے جب ان کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ پریشان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شوہر ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں باہرہ السلام سے خارج ہو گئے ہیں اور اسی حالت پر وہ مر گئے ہیں آپ کو بہت تکلیف ہوئی بارال اور آپ نے پھر عقد نکاح کے لیے اپنے پیام نکاح حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد نکاح کا پیام بھیجا اور نجاشی بادشاہ سے کہا کہ تم وکیل بن کر ان سے نکاح کر دو نجاشی بادشاہ نے اپنی ایک جاریہ کو اپنی ایک باندھی کو جس کا نام کتاب کتب تاریخ میں ابراہ کہا جاتا ہے نجاشی بادشاہ نے ابراہ اس خاتون کو بھیجا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت میں کرب اور پریشانی کی حالت میں تھی کہ میرا شہر کیوں دائرہ اسلام سے خارج ہوا کیوں اس نے یہ مرتد ہوا آپ دیکھیں کہ ام مہات الممنین کی صیرت دیکھیں کہ ان کو تکلیف ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تکلیف ہے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے آج ہمارے گھروں کی جو زینتیں ہیں ان کو دنیاوی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے کبھی انہوں نے اس چیز کی تکلیف محسوس نہیں کی کہ میرا خاون نماز نہیں پڑتا یا میرا خاون برائیوں میں مشغول ہے یا میرے بچے برائیوں میں مشغول ہیں ان کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ مال کم آرہا ہے تنخواہ کم ہے معیشت کمزور چل رہی ہے گاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے گھر صحیح نہیں ہے کھانے پینے اور اڑنے کے معاملات صحیح نہیں ہیں حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں امہات الممین کی صیرت تو ہے یہ ایسے صیرت ہے اس کو اپنایا جائے دین سلام سے دوری ہے بالکل امہات الممینین میں بڑے بڑے واقعات پڑے ہوئے ہیں غازت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اب رہا جاریہ کو نجاشت بھیجا پیغامیں نکاہ دے کر جب آپ کو یہ پیغام ملا تو آپ اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ آپ نے اپنے زیورات جو تھے جو پہنے ہوئے تھے وہ اٹھا کر توفہ میں اب رہا اس جاریہ کو دے دی یہ کتنی عزاس کی بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے کو حاصری ملے گی حضور نے قبول فرما لیا امہ الممینین کا سعادت ملے گی تو آپ اتنی خوشی کی انتہاں نہ رہی اور پھر نجاشی بادشاہ نے خود خطبہ پڑا خود خطبہ نکاہ کا انہیں دیا جب صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب وہاں موجود تھے وہ حضور کی طرف سے وکیل بنے جب صحابہ اکرام اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا پچھلے انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نکاح کے بعد کھانا تاعم کھلایا کرتے تھے تو زبردست قسم کی نجاشی بادشاہ نے دعوت کی زبردست قسم کی اور پھر بعد میں وہاں سے انہوں نے حضرت شرحبیل کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمائے حضرت جعفر بڑے خوبصورت انداز مرشاد فرما رہے ہیں اچھے یہ بھی بتائیے گا حضرت کہ اس معاشرے کی خواتین کو ہمارے گھر کی خواتین کو کیا درس ملتا ہے ازواج متحرات کی سیرت سے ازواج متحرات کی تعلیمات سے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ آپ کو ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناجمائین جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا یا ایسے ذرائع کی طرف آپ جائیں جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین کے سامنے خواتین اسلام جو اسلام کے دامن میں خواتین مصورات رہی ہیں امہات المومنین ہیں حضرت سیدہ تنہ خاتون جنت بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بی بی مریم ہے اس طرح جو خواتین اسلام بڑے بڑے نام ہیں ان کا تذکرہ ہے خیر ہونا چاہیے بلکل اگر تو ہوگا یہ ساتھ نے اشارت پہلے بھی فرمائے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ ذکر خیر ہوتا رہے گا انشاءاللہ اب سیدہ تیبہ ازواج متحار آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہ انوکھیں انوکھیں اور ایک ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے ششدر رہ جاتی ہے کہ یہ بھی پوسیبل ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اب حضرت بی بی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس روزہ تھا گھر پہ افتاری کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا روزہ کی حالت میں تھی اور افتاری کے لئے کچھ نہیں تھا تو ان کے پاس کہیں سے ایک لاکھ درم آئے ایک لاکھ درم آپ نے جو نا فوراں ہی وہ تقسیم کر دی آپ کی جو خادمہ تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کا روزہ رکھا اعتام کا کچھ اعتمام نہیں ہے تو بی بی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی پہلے بتا دیتی میں کچھ روک لیتی یعنی اتنی بینیازی دنیا سے اتنی بینیازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ سال کا پورا نفقہ دے دیا کرتے تھے ایک ساتھ دی تو امہات الممنین میں سے امہات الممنین اس کو پہلے دن ہی کر دیتی تھی صدقہ پہلے دن ہی ہم لوگ تو سوچتے رہتے ہیں ہم لوگ تو سوچتے رہتے ہیں یہ انداز معاشرت ہے یہ ان کا انداز ہے صدقہ مطیبہ کا اگر ہم ان کو پڑھیں ان سے قریب ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملیں بہت کچھ سیکھنے کو ملیں سیبرت ازواج متحرات کو امہات الممنین کہنا کیوں ضروری ہے اس میں ارشاد فرمائے گا امہات الممنین یہ کہنا ضروری ہے اگر ہے تو کیوں میں نے جیسے ابتدا میں عرص کی یہ ضروری بمانا اس طرح تو نہیں ہے کہ فرض ہے بلکہ ازواج متحرات کو ازواج متحرات بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید نے امہات الممنین سمجھنا ضروری ہے یعنی ان کو ام الممنین مومنوں کی ماں سمجھنا ضروری ہے یعنی ماں کا درجہ دینا ضروری ہے آپ چاہے ازواج متحرات کہیں چاہے کاشان اخدس کی جو نہ شانیں ان کو کہیں ان کی بابرکت نفوس قدسیہ کہیں ازواج امہات الممنین نہ بھی کہیں لیکن سمجھنا ضروری ہے یعنی احتراما ان کا اتنا احترام ہے کہ ان کا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کے لئے جائز نہیں کہ کسی بھی ام الممنین سے نکاح کریں کیونکہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں ماں کا درجہ ان کو دے دیا گیا اب ایمان والوں میں ان کا درجہ ماں کا ہے اس لئے ام الممنین یا امہات الممنین ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اچھا حضرت آج کی عورت کو آپ اس پلٹ پلٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی جو ہماری خاتون ہے یا ایک عورت ہے ازواج متحارات امہات الممنین کی سیرت کے نتیجے میں ان کے سائے میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے جی اگر اپنے شوہر کی اطاعت میں رہے اس میں ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے ارز کروں ایک کس پر پارے کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہن نبیو یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی خواتین کو کہیں حضور نے اپنے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ یا نسان نبیی انکن تنہ تردنال حیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکنہ و اسر رحکنہ سراحا جمیلا سبحان اللہ کہ اے نبی کی عورتو اگر تم دنیا چاہتی ہو یعنی تمہیں دنیا چاہیے دنیا کی طلب کی بات ہے تو پھر تم آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ آ جائیں فتعالینا امتعکنہ و اسر رحکنہ سراحا جمیلا تو میں تمہیں اچھائی کے ساتھ تمہارا حق دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں جب یہ حکم آیا تو کسی بھی ام المومنین نے کسی بھی ام المومنین نے آ کر اپنا حق لیا نہیں یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں بلکہ سب حضور کے دربار میں قربان ہونے کے لئے تیار تھے سب نے دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی تو ہماری سب سے بڑی صیرت جو ام المومنین کی بابرکت ذات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنا ہے اور تکالیف کی جو بات ہے آج ہماری جو خواتین پریشانہ نے تکلیف پر ہے بی بی آئیشہ خود بیان فرماتی ہے فرماتی ہے کوئی دو دن ایسے نہیں گزرے کوئی تین دن دو دن دونوں روایات ہیں تیری منزی میں فرمایا کوئی تین دن ایسے نہیں گزرے جس میں ایک وقت کا فاقہ نہ آیا آج ہمارے گھر میں پریشانی وجہ یہ ہے کہ معیشت کی معاملات جب خراب ہو جاتے ہیں نہیں ہم نے اپنے خوان کی اپنے گھر والوں کی ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان کی اطاعت کرنی ہے اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بے شک ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے سنا ازواج متحرات کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ پاک لوگوں کا ذکر کرنا بھی اپنے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنتا ہے میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع انعیت فرمایا شکریہ کہنے کا موقع انعیت فرمایا اللہ رب العزت صاحب کے علمِ عمل میں برکت عطا فرمایا تو ناظرین اکرام انشاءاللہ ہمارا یہ پرگام بقاعدہ آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے اہل و ایال کا خیال رکھے گا ہم سب کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ